ایک بار پناہ آپ سب کے بیچ امکارش شہر بھگوان کی دھرتی پر ماہ نرمدہ مئیہ کا آسیرواد لیتے ہوئے کل نکلے تھے ہم لوگ اور نکلنے کے بعد یہ سوچا کہ پہلے امکارش شہر جائیں گے پھر اس کے بعد جائیں گے اجین مہاکال پربو کی درشن کریں گے تو نرمدہ مئیہ کی درشن کرنے تھے ایک چھوٹا بھائی تھا آسیر شکلہ اسے درشن کرنے تھے تو اجین پال بھائی صاحب نے اسے ڈھانڈس بنایا بولا چلو بھائیہ تو یہ اجین پال بھائی صاحب سے آپ پہلے سب سے پہلے اجین پال بھائی صاحب سے ملے یہ آسیر شکلہ ہیں اب آپ سب کو ماں نرمدہ کا ماں نرمدہ کے ابھوت پورو درشن کراؤں گا چونکہ بھگوان اومکاریشور مہاراج کے درشن تو کر آئی ہیں لیکن جو ماں مئیہ آگئے اس ٹیمر پہ بیٹھ کے ان کے جلکہ آچمن کرنے میں جو ایک سانتی ہے وہ کہیں نہیں ہے تو پربو آپ سب پر بھگوان بولیں آپ کی کرپا برسائے رکھیں اور آپ لوگ ایک بار درشن جروح کر رہے ہیں ماں نرمدہ کے ایک خیاتی ہے کہ ماں نرمدہ میں نرمدیش اور سبلنگ کا ملتے ہیں جہاں پورے دیش میں جگہ جگہ ان کی ستھاپنا ہوتی ہے یہ وکیل صاحب اجیب بھائی صاحب بولو جہاں بھولے واوا کی یہ بھائیہ لوگ ہیں آپ لوگوں ہاں ایک بات بتانا جا رہے ہیں کہ سبھم سکلا ایڈوکیٹ بللو سکلا انہیں تھوڑا پانی میں آنے میں ڈر لگ رہا تھا اس وجہ سے وہ نہیں آئے ان کے ساتھ ان کا ساتھ دے رہے ہیں گڑڈو چوبے جی تو آپ لوگ ایک بات جرور دیکھ لیں یہ ویہنگم درش دیکھیں یہ ماملیشہ مہاراج کا مندر کا جھنڈا دکھ رہا ہے اوپر جو آپ کو دکھ رہا ہوگا یہ آپ دیکھیں یہ سامنے باندھ ہے سامنے باندھ آ رہا ہے جس پہ سبھے سام کو پانی چھوڑا جاتا ہے یہ باندھ آ رہا ہے باندھ بوٹ میں بہت ہی اچھا درش ابھوت پور و درش آپ سب کو اوپر بھگوان بولینات کی کرپا بنی رہے پناہ ایک بار ایم پی کی درطی پر بولینات کی درسن کر کے بھگوان آپ سب پہ مہاکالی کرپا بنائے رکھے پناہ جیشری مہاکال جی بابا اوبکاریشن یہ دور سے دکھائیں گے آپ کو چھوٹے سے دکھائیں گے ساتھ میں انتجار کر رہے ہیں وہ ہاتھ جرا ہاتھ لا دیجئے ہاتھ وہ ساتھ آپ کو نہیں دکھ رہا ہوگا لیکن یہ بھگوان اومکاریشن کا مندر یہ جو آپ کو سامنے دکھ رہا ہوگا ایک گمبت بھگوان آپ پہ کرپا بنائے رکھے جیشری مہاکال جیو نرمدہ میاد کی مہاکال جیو نرمدہ